ماشاءاللہ بہت جذبہ ہے بڑا جذبہ ہے حارون آباد بس بہی بس بس یہ سٹیج سے نہ رہنا مارے بس آپ بھی نہ رہنا مارے سنیں حارون آباد آج میں کتنے سالوں کے بعد آیا ہوں یہ مجھے کہہ رہے ہیں میری آواز آرہی ہے نہیں آرہی وہ پیچھے آواز آرہی ہے میری آرہی آرہی ہے اب یہ مریم نواز شریف مجھے کہہ رہی ہے کہ پتہ کریں آواز جہا بھی رہی ہے کہ نہیں تو حارون آباد میں یہ مجھے کہہ رہے ہیں مذر صاحب یہ میرے پیچھے کھڑے ہیں چودری غفور صاحب کے بیٹے ہیں میرے پرانے ساتھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوارِ رحمت میں جگہ اطاف فرمائے یہ ان کے بیٹے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نائنٹین نائنٹی ٹو میں آئے تھے یعنی میں بھئی نیچے کریں وہ لوگ آپ کو آپ کو لوگ پسند نہیں کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں آواز نہیں آرہی ہے بھی نہیں آواز آرہی ہے بھئی بڑا جوش و جذبہ ہے حارون آباد والوں آپ کو میرا دل چاہتا ہے کہ پیش کی مبارک بات دے دوں یہ ہمارا بڑا پیارا دوست ہے یہ یہ چودری نور تنویر میرا بڑا پرانا دوست ہے اور مجھے خوشی ہے کہ بھائی بھائی آپ کو کہا ہے آپ مارے نہ مارے پھر مارے نہ رہے جب قوم کا وقت کڑایا دل میں اقدام در آیا جب قوم کا وقت کڑایا دل میں اقدام در آیا بس مخلص یہ جت دے پایا آو دل سے سبھالو یہ ملک بچالو اللہ کے فتر سے اللہ کے کرم سے تو عرمداد بھی اور احسان باجوا بھی یہ میرے ساتھی ہیں یہاں سے دوبارہ الیکشن لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھی جو ہے وہ نور تنویر کے ساتھ ساتھ وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں آپ نے سب کو سب کو کامیاب کروانا ہے آج بہت سالوں کے بعد میں آپ کے عاملے سامنے کھڑا ہوں چاریس سال اگر یہ یہ بمشم بند کرانے تو اچھا ہے یہ بند کر دیں یہ آپ کے لئے تھی وہ ٹائمنگ اس کی غلط ہو بھائی یہ کام بعد میں ہونا چاہیے یہ بم بعد میں چلائیں ابھی بند کر دیں موسیقی یہ ملک بچانو یہ ملک بچانو جب قوم کا وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے پایا آؤ پھر سے سبھالو نماز شریف یہ ملک بچانو نماز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچانو مشکل سے نکالو اگر یہ چلتی رہے گی تو آواز تقریب کیسے ہوگی یہ تین منٹ کا آٹھو تھا وہ اب ختم ہوگی ختم ہوگیا ختم ہوگیا وہ سوکت تھا تائم کو سوکت کرو اب آپ نے آنا پر اسے کہا تھا وہ سوکت کرو مجھے معلوم نہیں تھا اب سنے بھائی مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہارون آباد پچھلے تمام سابقہ جلسوں کا ریکارڈ توڑ جائے گا ہارون آباد یہ جذبہ جو ہے یہ جذبہ تو مجھے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی خوش نظیبی کا ایک نقشہ پر دکھا رہا ہے اور اس تبدیلی نے پاکستان کا کیا حشر کیا کہ آج پچیس روپے میں روٹی ملتی ہے ایک اور نواز شریف کے دور میں پچیس روپے میں پانچ روٹیاں ملتی تھی پانچ روٹیاں روپے میں پچیس دیکھنے سابقاً ج روپے میں پچیس رو حسود